بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئے بھٹو دنیا کے بلند ترین پہاروں کے سائے میں بسنے والوں ہمالیا کا حوصلہ رکھنے والوں ہندو کاش کی مضبوطی رکھنے والوں کاراکورم کی استقامت رکھنے والوں شرائے رشم کی ثقافت کے محافظوں پرمن تہذیب کے وارسوں جمہوریت کے جانساروں شہید ظلفکار علی بھٹو کے جیالوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وفاداروں پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی علم برداروں آپ کو آپ کو بلاول بھٹو کا سلام ساتھیوں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرا اس وادی کے ساتھ تین نسلوں کا رشتہ ہے اور اس وادی کے عوام کی محبت مجھے اپنے نانا اور اپنی ماں سے ورسے میں ملی ہے مجھے اپنے اس ورسے پر فخر ہے آج میں محبت کے اسی تعلق کی تجدید کا جذبہ لے کر پہلی پار آپ کے پاس آیا ہوں میں یہ وعدہ کرنے حاضر ہوا ہوں کہ گلگت پاکستان کے ساتھ جو رشتہ شہید زلطکار علی بھٹو نے جورا تھا وہ رشتہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے جاری رکھا وہ رشتہ صدر زرداری نے بھی نبھایا اور وہی رشتہ وہی رشتہ میں بھی نبھانے کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے آپ سے محبت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دوں گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پرچم کے سائے تلے پاکستان کی مضبوطی اور استثالی نظام سے نجات کی جدو جہد جاری رکھوں گا میری جدو جہد آپ کی جدو جہد ہے میری جدو جہد آپ کے حقوق کی جدو جہد ہے میری جدو جہد ہر محنت کش کی جدو جہد ہے میری جدو جہد عوام کی جدو جہد ہے میری جدو جہد آپ کے حقوقی حکمیت کے جدو جہد ہے میری جدو جہد میری جدو جہد آپ کے حقوقی ملکیت کے جدو جہد ہے اور مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے آپ میرا بھی اسی طرح ساتھ دیں گے جس طرح آپ نے شہید زلفکار علی بھٹو کا ساتھ دیا جس طرح آپ نے شہید موطر ماں پین عزیر بھٹو کا ساتھ دیا ساتھیوں جن کو بھول گیا ہو میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گلگت پتستان وہ علاقہ ہے جس کے باسیوں نے دوگرہ راج سے آزادی کی جنگ لری مقابلہ کیا دوگرہ کو شکاستی اپنی آزادی کا اعلان کیا اور یہ خوبصورت علاقہ پاکستان کے بانیوں کی جولی میں رکھ کیا لیکن پاکستان بننے کے بعد سے انیس سو بہتر تک یہ علاقہ اور یہاں کی عوام مختلف قوتوں کے ظلم اور ستم کا نشانہ بنتے رہے جنہوں نے دوگرہ راج سے آزادی حاصل کی انہیں ان کے بنیاد حقوق سے محروم رکھا کیا ایف سی آر کے ظالمانہ نظام کے قیدی بنے بانڈڈ لیبر کی چکی میں پستے رہے لیکن پھر تاریخ نے کروت بدلی اور شہید زلف کار علی بھٹو آیا انہوں نے یہاں کی مظلوم عوام کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا راجوں اور مہاراجوں کو لڑکارا غلامی کے زنجیرے توری ایف سی آر کا خاتمہ کیا سرداری نظام کا خاتمہ کیا مالیہ اور لگان کا خاتمہ کیا بانڈڈ لیبر کا خاتمہ کیا عدالتی اور انتظامی اصلاحات کی گلگت بلتستان میں منصفانہ سماجی نظام کی بنیادیں رکھی محروم طبقات کو با اختیار کیا گلگت بلتستان کو شرائع کرا کروں کا توفہ دیا گنڈم پر سبسیڈی دی پیپلز ورکس پروگرام دیا اور یوں گلگت بلتستان نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم مقام حاصل کیا اس کے بعد شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے اپنی حکومت میں بھٹو شہید کے ریفارمز ایجنڈا کو آگے بھرایا انہوں نے وہ وادے بین بھائیں جو بھٹو شہید نے گلگت بلتستان کی عوام سے کیے تھے اور نئے اصلاحات بھی کی نائنٹی نائنٹی فور میں لیگل فریمورک آرڈر کے تحت انقلابی اصلاحات ہوئی بی بی شہید نے یہاں پر سیبل سیکیٹریٹ قائم کیا عدالتی اصلاحات کی جوڈیشل کمیشنر کا عوضہ ختم کر کے چیف کورٹ قائم کی گندم پر سبسیڈی جاری رکھا اور اس علاقے کا امن بحال کیا اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس تشریف لائیں تو کارساز کے سانیے میں گلگت پلتستان کے جانحساروں نے بی بی شہید کی حفاظت میں اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے نہ نہ شہید بی بی نے یہاں کی عوام کا ساتھ چھوڑا اور نہ یہاں کے لوگوں نے بی بی شہید کا ساتھ چھوڑا پھر پھر آپ سب نے دیکھا کہ جو وعدے بی بی شہید نے کیے ان وعدوں پر پہرا صدر زرداری نے دیا شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں شمالی علاقہ جات کی کانون ساز کانسل کو با اختیار بنانے کا وعدہ کیا اور یہ وعدہ صدر زرداری نے پورا کیا صدر زرداری نے گلگت بلتستان ایمپاورمنٹ اور سیلف گووننس کا اوڈر صداتی فرمان جاری کیا اس فرمان کے تحت اس علاقے کو اپنی شنات واپس ملی اس فرمان کے تحت حکمیت کا حق پہال ہوا ملکیت کا حق پہال ہوا گلگت بلتستان کو انتظامی سوہ کا درجہ ملا پہلی بار پہلی بار آپ نے اپنے وود سے اپنا وزیر اعلیٰ چھنا اپنی حکومت منتخب کی اپنی تقدیر کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے گلگت بلتستان اسیمبلی وجود میں آئی خواتین کو نمائندی کا حق ملا پہلی خاتون گوونر اپوائنٹ کی گئی گنگن کی سبسیڈی کے نظام کو زیادہ مؤثر بنایا ڈیا میر باشا ڈیم اور بنجی ڈیم کی بنیاد رکھی کارا کرم ہائیوے کی تعمیر نو کا آغاز کیا اور آتباد ٹنل جیسے شاندار منصوبہ مکمل کیا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پچھلی وفاقی حکومت نے پانچ سال تک گلگت بلتستان کی داخلی خودمختاری پر حملے جاری رکھے گلگت بلتستان کا وزیرعالہ ایف سی آر جیسے کالے قانون کی واپسی کی کوشش کرتا رہا اور ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے دیئے گئے اختیارات کے مزے لوٹتا رہا کل ادم تنظیموں کے نمائندے اور ملزموں کو پولیس میں بھٹی کیے گئے شہید بی بی کی حکومت میں شہید بی بی کی حکومت میں بنائے گئے نئی زلے کو ختم کر دیئے گئے عوام کے حق ملکیت پر حملے کیے گئے گندم کی سبسدی کا کوٹا کام کر دیا گیا جس سے گلگت بلتستان میں گزائے قلت کا خطرہ بھر گیا پچھلی حکومت نے گلگت بلتستان حکومت سے ٹورسٹ کو نو سی دینے کے اختیار بھی چھین لیا جس سے ٹورزم انڈسٹری پر پاتھ ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا گلگت بلتستان کو اکتالیس ارب روپے دینے کا وعدہ پورا ہوا کیا کیا گلگت سکردور روڈ بن گئی کیا تعلیم دینے کا وعدہ پورا ہوا سہت کا سہولیات دینے کا وعدہ پورا ہوا ترقی کا وعدہ پورا ہوا نہیں وہ وعدے صرف وعدے ہی رہے اور اب آج کال تبدیلی کے وعدے کیے جا رہے ہیں اور تبدیلی کا آغاز آپ کا بجٹ کات کر کیا گیا ساتھیوں گلگت بلتستان فنڈ میں چار ارب روپے کی کمی کی گئے انہوں نے اٹھارہ ترقیاتی منصوبے بھی ختم کیے اور گندم پر ملنے والی سبسیڈی کو کم کیا جس سے بیس کیلو آٹا بارہ سو روپے سے تین ہزار تین سو روپے تک پہنچ کیا آپ نے آپ نے نئے پاکستان کا کھاکہ تو دیکھ لیا ہوگا انہوں نے ایک کروڑ بے روزگاروں کو نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا مگر نئی نوکریہ تو کیا دیتے یہ تو لوگوں سے روزگار بھی چھین رہے ہیں انہوں نے پچاس لاکھ کھر بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ تو غریبوں کے کچھے مکام اور چھوٹی دکھانے بھی توڑ رہے ہیں انکروچمنٹ کے نام پر لاکھوں خاندانوں کے سر سے چھت چھینی جا رہی ہے اگر بیس بیس تیس تیس سال سے رہنے والے غریبوں سے جگہ خالی کروانی ہے تو پہلے انہیں پسانے کا پلان تو بنائیں آخر وہ غریب لوگ جائیں تو جائیں کہا کھائیں کیا کمائیں کیا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے معیشت میں بہتری لانے کی بات کی تھی مگر آج معیشت ہر روز تباہی کی طرف جا رہی ہے ان کے آنے سے ان کے آنے سے عوام میں گائی کی سوننامی میں ڈوپ رہی ہے بے روزگاری اروج پر ہے ذرائع معیشت سبال کا شکار ہے کسان بے حال ہے مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی پڑے لکھے نوجوان در بدر ہیں انہیں نوکریاں نہیں مل رہا جس ملک میں جس ملک میں کسان فصل اور نوجوان ڈگریہ جلائیں جس ملک میں مزدور بھوکا پیٹ سوئے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا یہ ایک ایسا نیا پاکستان ہے جو ہمیں مہاشی بدحالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ ایک ایسا نیا پاکستان ہے جس میں کوئی غریب کی آواز سننے کے لیے نہیں یہ کیسا نیا پاکستان ہے یہ کیسا نیا پاکستان ہے جس میں کسی پاکستانی کا جان و مال محفوظ نہیں ساتھیوں ہم اس نئے پاکستان کا نام لے کر پرانے پاکستان کو تباہ کرنے والوں کا راستہ روکیں گے اور یہاں کے عوام کے ساتھ کھرے رہیں گے نیا پاکستان بنانے والوں نے تو پاکستان کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھتی ہیں یہ نفرت کا گارے سے نیا پاکستان کی امراتیں تعمیر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے انتخابات میں لوگوں کو جو سبز بھاگ دکھائے تھے وہ عوام کو تو یاد ہے مگر یہ خود بھول گئے انہیں انہیں لوگوں کی عزتیں چالنے سے فرصت ملے تو اس ملک کی معاشی پہران پر توجہ دے سکے چوری کے بوت سے بننے والی حکومت سینہ زوری کی سیاست پر اتر آئی ہے امانداری کے سیٹیفیکٹ پاتنے والی سیاسی جماعتے کا اپنا دامن داگدار ہو چکا ہے ابھی تو ابھی تو سو دن بھی پورا نہیں ہوئے کہ یہ سو سے زیادہ یوٹرنز لے چکے ہیں جو جو کرز مانگنے سے جو کرز مانگنے سے خود کشی کرنے کو پہتر سمجھتے تھے وہ آج کرز ملنے پر مٹھایاں بانٹ رہے ہیں جو جو اس ملک میں معاشی انقلاب کا نعرہ لگاتے نہیں تھکتے تھے انہوں نے غریب عوام سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا ہے دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان وارے عمران خان آج آج پاکستان کی معیشت اپنی تاریخ کے سنگین بہران سے گزر رہی ہے اور اس سے بڑا بہران قیادت کا بہران ہے انہیں تو تو اور میں میں کے علاوہ تیسرا کوئی لفظ نہیں آتا یہ اس ملک کے معاشی بہران کا حل کیا نکالیں گے بہران حل کرنے کے لیے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے قیادت کی ضرورت ہوتی ہے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اختلاف رائے برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زد اور انا کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مشابرت کی ضرورت ہوتی ہے مگر یہ تو ہمارے پاکستان کی روایت تھی نیا پاکستان میں نیا پاکستان میں مشابرت نہیں چلے گی برداشت نہیں چلے گی ازاد اظہار نہیں چلے گا پارلمانی عدد نہیں چلے گا وہ ہی ہوگا جو خان صاحب فرمائے گا وہ ہی چلے گا جو کنٹینر پر چلتا رہا ساتھیوں ملک تاریخ کے ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے عوام پر ایک تاریک دور مسلط کیا گیا ہے خارجہ پولیسی کی کوئی سمت ہے نہ داخلہ پولیسی کا کوئی سروپ ہے معیشت کی کشتی ڈوپ رہی ہے اور یہ تعلیہ بجا رہی ہے کہ ہم نے ملک فتح کر لیا وہ چاہے داندلی سے ہی کیوں نہ ہو مگر مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ان کی تجربہ گھا نہیں بننے دیں گے ہم گلگت پلتستان کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم ہم اس سرزمین کی آئینی حیثیت اور یہاں کی عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ کریں گے ہم گلگت پلتستان ہم گلگت پلتستان سپریم اپیلنٹ کورٹ کو سپریم کورٹ کا درجہ دلوائیں گے اور چیف کورٹ کو اور چیف کورٹ کو ہائی کورٹ کا درجہ دیں گے ہم گندم سبسیڈی کا تحفظ کریں گے سی پیک منصوبہ میں گلگت پلتستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے کیونکہ یہ گلگت پلتستان ہی ہے جو پاکستان کا ایک اہم گیٹوے ہے سی پیک میں سی پیک میں گلگت پلتستان کو نظرانداز کیا گیا ہے ہم اس زیادتی کا ازالہ کریں گے ہم خالصہ سرکار کا خاتمہ کریں گے اور خالصہ سرکار کی زمینوں خالصہ سرکار کی زمینوں کو کومن لینڈز میں بحال کریں گے ہم ڈیامیر بھاشا اور بنجی ڈیم سے گلگت پلتستان کی منصفانہ رویلٹی کو یقینی بنائیں گے سوز ٹرائپ پورٹ کو ہم کہیں اور منتقل نہیں ہونے دیں گے اور اور سب سے بھر کر سب سے بھر کر یہ کہ ہم اقتدار میں آ کر آپ کے جمہوری حقوق آپ کے معیشی حقوق اور آپ کے آئینی حقوق کو یقینی بنائیں گے ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ ہم صرف وعدے نہیں کرتے بلکہ وعدے نے بھاتے بھی ہے ہم آپ کے خوابوں کی دابیر بنتے ہیں دوستوں آپ سے زیادہ یہ کون جانتے ہیں کہ اگر گلگت پلتستان کو آئینی حقوق ملے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے اگر جمہوری حقوق ملے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے اگر سیاسی حقوق ملے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے اگر معاشی حقوق ملے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہم نے ہمیشہ حقوق کی جدو جہد کی ہے ہم آپ کی حقوق کی جدو جہد کرتے رہیں گے ہم آپ کی ترقی کیلئے جدو جہد کرتے رہیں گے ہم آپ کی خوشحالی کیلئے جدو جہد کرتے رہیں گے نوجوانوں کے روزگار کی جدو جہد کرتے رہیں گے ہم آپ کی حقی حکمیت کے جد و جہد کریں گے ہم آپ کے حقی ملکیت کے جد و جہد کرتے رہیں گے مگر میں اکیلہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا آپ کی حمایت کے بغیر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا عوام کی طاقت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا آپ میرے ساتھیں میرے بازو بنیں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں اس کاروان کی قیادت کریں اور گلگت پاکستان کو مضبوط خوشحال اور ترقی آفتہ بنائیں آپ سب کا بہت شکریہ